لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کس کو نہیں بتانا چاہیے اس کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں میں نے آپ سے کہا کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں چیزیں ایک تو خواب اور ایک قمیس تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو بیان کرنا ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ذہن بنے اسی لئے ہم خوابوں سے متعلق بات تفصیلات پڑھ رہے ہیں اور تاکہ ان کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک انڈرسٹیننگ پیدا ہو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں تیس کے لگ بھگ میں نے دروس پہلے دیئے تھے وہ خوابوں کی تعبیر کی پلیلسٹ میں موجود ہیں آپ چاہیں تو وہاں جا کر ان کو سن سکتے ہیں ان میں میں نے بعض تفصیلات درج کی تھی جو شاید ایک دفعہ پھر ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی لئے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان چیزوں کو شاید ذہن سے نکل جاتا ہے آدمی کا اب جب انسان کوئی ٹاپک کے تحت بات کرتا ہے تو زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہے اسی لئے اگر ان میں سے کچھ باتیں وہاں پر بھی ریپیٹ ہوں تو ٹھیک ہے ایک سے زائد دفعہ آپ سن لیں گے لیکن کم سے کم ایک دفعہ تو سن لیں کہ کہیں مجھ سے وہاں نہ رہ جائے تو ہر چیز کے عدب عداب ہوتے ہیں ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سلیکہ ہوتا ہے اس کے عداب ہوتے ہیں اس کے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے تو اسی طرح خواب کے بھی عداب ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر اللہ کی حمد بیان کرنا اور اس خواب کو آگے بیان کرنا چاہیے اور جب اس کے علاوہ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے پس اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اسے ذکر نہ کرے کیونکہ یہ سے نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اچھا خواب دیکھا اللہ کا شکر ادا کرو اس خواب کو آگے بیان کرو برا خواب دیکھا تو وہ شیطان کی طرف سے اچھا خواب رحمان کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے ہے تو پس اس شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اور اس خواب کو آگے کسی کو بیان نہ کرو تو یہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا اور یہ جو حدیث ہے اس میں کچھ اور تفصیلات بھی آپ سے میں شیئر کروں گا یہ حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 6985 جامعیت ترمیزی میں بھی آتی یہ حدیث نمبر 3453 کے تحت پھر سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے تو سیحہ ستہ کی تین کتابوں میں آتی ہے پھر مصند امام احمد میں آتی ہے اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے در المنثور میں آتی ہے امام سیوتی اس کو لاتے ہیں پھر اس کو عمل اليومی واللیلہ میں آتی ہے کنز العمال میں آتی ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے اچھا صحیح مسلم کی ایک روایت شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے پس جو شخص خواب دیکھی ہے اور اس میں سے کسی بات کو ناپسند کرتا ہو تو بائیں جانب تھوکتے اب یہ تھوکنے سے مراد لٹرلی آپ نے تھوک نہیں پھینکنا تھوکا ہے ایسے تھو کہنا بھی کافی ہے کیونکہ اب کارپیٹٹ ہاؤزز بھی ہوتے ہیں اس پر آپ تھوک دیں گے کارپیٹ پر تو اس کو پھر صاف کون کرے گا آپ کا تھوک تو جذب ہو جائے گا کارپیٹ میں تو تھو یہ بھی کافی ہے کیونکہ کہنا کیا ہے کہ کراہیت کا اظہار ہے بے سے دی اور شیطان سے پھر اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو اس پر خوش ہو اور صرف اسی آدمی سے بیان کرے تو اب بخاری شریف کی جو روایت تھی نا کہ خواب آگے بیان کرنا چاہیے جو اچھا ہو امام مسلم والی روایت میں اب اس کی اور تفصیل ہے کہ صرف اسی آدمی سے بیان کرے جس سے محبت کرتا ہے تو اچھا خواب اگر بیان کرتا ہے تو اس سے کرے جس سے محبت کرتا ہے اور آگے سے وہ بھی محبت کرتا ہو ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ تو کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی ٹو میں بیٹھا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اچھا اس سے متعلق ایک بات اور آپ سے ذکر کر دوں کہ امام ترمیزی نے ابو رزین کی حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا ہے کہ اور سوائے محبت کرنے والے کی کسی سے بیان نہ کریں وَلَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَعَدٌ اس میں دال پر شد ہے اور یہ الود سے اس میں فاعل ہے اور یہ اس سے اصحاب رائے بھی مراد ہیں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ محبت سے مراد یہاں پر صاحب رائے ہیں یعنی کہ وہ جو خوابوں کی تعبیر کرنا جانتے ہیں ان پر بیان کرو ہر محبت کرنے والے پر بیان نہ کر دو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ خوابوں کی تعویل جیسے کی جاتی ہے خواب پھر بیسے ہو جاتا ہے اس لیے اس میں احتیاط کرنے چاہیے تو ایک اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ اور کسی اقل مند یا محبت کرنے والے کے علاوہ کسی سے بیان نہ کریں اسی طرح ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اپنا خواب کسی عالم سے یا خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کریں اسی طرح جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے حضرت ابو سعید خدری والی کہ اس خواب پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے تو ہم نے اچھے خواب کے جو آداب آپ سے ذکر کیے ہیں اس کا خلاصہ تین باتیں ہیں کہ بھئی اچھا خواب اس پر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو شکر بجال لاؤ اس پر خوش ہو یہ بشارت ہے اور بیان کرنا لیکن اس شخص سے جو محبت کرے اس سے نہ کرو جو ناپسند کرتا ہو اور برے خواب کے جو آداب ہیں اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگو جب نین سے بیدار ہو تو بائیں جانب لیفٹ سائٹ پر جو ہے تھوکنے کے یا پھر اس طرح تھو کہنے کے جو ہے نا اس طرح کہو اور کسی سے بالکل اس کو ذکر نہ کرنا اچھا صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پانچوں عدب بھی مروی ہے اور وہ نماز ہے اس حدیث کے ساتھ کہ پس جو شخص ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اور چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ پھر ایک زائد عمل ہے کہ اللہ کی پناہ بھی مانگے شیطان مردود سے اور پھر کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھے لیکن امام مسلم نے وصل کی تصریح نہیں کی یعنی حضور سے بطور مرفو حدیث ذکر نہیں کیا البتہ امام مسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور امام مسلم نے چھٹی بات کا اضافہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلو بھی بدل دے اور انہیں حضرت جابر سے مرفوان روایت کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو پسند نہ کرتا ہو تو تین بار مائی جانے پھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے تو کاؤنٹ بھی ہے اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ اور اس سے اور اس پہلو سے پھر جائے جس پر تھا تو پہلو بدلیں اور اسی اسی مطن کی حدیث آپ کو سنن ابن ماجہ میں بھی مل جائے گی حدیث نمبر تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ایٹ اور تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ان ٹین اچھا امام نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مناسب ہے کہ ان تمام روایتوں کو جمع کیا جائے اور ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے جو ان روایات میں ہیں اور اگر بعض پر بھی اتفاہ کرے تو نقصان کو دور کرنے کے لئے کافی ہے جیسا کہ حدیث میں وضعات ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کسی حدیث میں ایک بات پر اتفاہ کے سلسلے میں کچھ نہیں دیکھا پھر فرمایا لیکن محلب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑنا اس کے شر کو دور کرنے کے لئے کافی ہے باقی عمل زائد ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کیونکہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کا پہرو بھی بدل جائے گا اور وضو کرتے وقت کلی کرتے ہوئے تھوکے گا اور قراط سے پہلے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے گا جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے پہلے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پست پڑا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں آپ ان کو پست پڑتے ہیں یعنی آہستہ پڑتے ہیں دل میں پڑنے سے نماز نہیں ہوتی ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس لوگ دل میں پڑتے ہیں نماز دل میں نماز نہیں ہوتی ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے چاہے وہ صلاة و سر ہی ہو آہستہ پڑی ہوئی نمازیں جو آہستہ جو پڑی جاتی ہیں نمازیں زور ہے اثر ہے سنتیں ہیں نوافل ہے مغرب کی تیسری رکعت عشان کی آخری دو رکعتیں یہ آہستہ جو پڑی جاتی ہیں نا جو آپ اکیلے پڑتے ہو امام کے پیچھے تو احناف کے ازدیک پڑنا ہی نہیں ہے جماعت میں امام کے پیچھے تو مقتدینیں پڑنا ہی نہیں ہے لیکن جو رکعتیں چھوٹ جائیں اس میں پڑے گا تو جب بھی پڑے گا ہونٹ ہلیں گے ہلکی سی آواز جو نکلے گی وہ اس کے کانوں تک پہنچنے والی آواز ہوگی زور سے نہ پڑے کہ برابر جو پڑنا ہے وہ بیچاری کی نماز تو خراب نہ کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑو آہستہ سے اور اس کے بعد باقی پھر سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرو ٹھیک ہوگی بعد اچھا تو بھی وہ کہتے ہیں کہ نماز میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر ایسی حالت میں دعا مانگے گا جو اللہ سے زیادہ قریب کی حالت ہے کہ بھی نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لی تو نماز میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اللہ اسے برے خواب کی شر سے کفائیت کرے گا بعض حضرات نے ساتوہ عدب بھی ذکر کیا ہے اور وہ آیت القرصی کا پڑنا ہے اور سلسلے میں کوئی سند بیان نہیں گئی اگر اسے حضرت ابو حریرہ کی روایت کے عموم سے لیا تو یہ توجیح ہو سکتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جو آیت القرصی والی حدیث ہے تو اس کو بھی اگر شامل کرتے ہیں آیت القرصی کو تو وہ توجیح ہے لیکن خواب کے زمن میں نہیں آتی وہ حدیث لیکن چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی بھی کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت القرصی پڑھو شروع سے آیت کے ختم ہونے تک اللہ کی طرف سے تمہیں مسلسل حفاظت حاصل ہوگی اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تو اس نیت سے آپ پڑھ لیں آیت القرصی لیکن خواب کی نیت سے خواب کے زمن میں آیت القرصی کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا اچھا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں مناسب ہے کہ اس مذکورہ بالا نماز میں آیت القرصی پڑھ لیں یعنی یہ جو آیت تو پڑھنی ہے نا تم نے نماز میں تو آیت القرصی پڑھ لو فاتحہ کے بعد آیت کے طور پر اچھا اب بات کرتے ہیں تھوکنے میں حکمت کیا ہے خاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے حکم دیا جو ناپسندیدہ خواب کے وقت حاضر ہوتا ہے تو یہ تھوکنا اس کو ظلیل کرنا ہے کہ دفع ہو جا تیرا یہ خواب دکھائے ہوا کچھ نہیں کر سکتا میں تو رحمان کی پناہ میں ہوں اور اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہوگا اور بائیں جانب کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ گندگی کا محلے اور تین بار تھوکنے کا حکم تاقید کے لیے ہے اس سلسلے میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں اور ان تمام الفاظ میں امام نوابی نے دم کرنے کے سلسلے میں ان نفس کا بھی ایک لفظ آتا ہے لبسخ کا بھی آتا ہے تفل کا بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان نفس پر کلام کرتے ہوئے امام نوابی کہتے ہیں کہ یہ پھونکنا ہے اور قاضی آیاز کی اتباع میں فرمایا کہ تفل اور نفس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی اور یہ لعاب کے بغیر نہیں ہوتے بہرحال ابو عبید نے کہا کہ تفل ایسی پھونک ہے جس میں تھوڑا سا لعاب شرط ہے پھو پھو میں ایک آت قطرہ ادھر چھوڑا سا پارٹیکلز نکلی جاتے ہیں النفوس نفس نون فے فے یہ پھونک میں ایسا نہیں ہوتا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معاملہ براکت سے بہرحال علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ لعاب نکلے یا نہ نکلے تو پھونک مار دیں تھوک کی طرح تھو کر دیں ایک آت قطرہ تو ہلکا سا پارٹیکل تو نکلی جاتا ہے تو بہرحال بات پوری ہو جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ خواب پہلے تعبیر کرنے والے کے مطابق ہوتی ہے یعنی جو خواب کی سب سے پہلے تعبیر کرے گا اس کے مطابق خواب پیش آ جاتا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس پر یزید رقاشی ہے لیکن اس حدیث کے لیے شاہد حدیث ہے کہ امام ابی دعود اور امام ترمزی اور ابن ماجہ نے حسن سنت کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اسی انہی الفاظ کو تو اس طرح جو ہے وہ اس کو تقویت ملتی ہے کہ پھر یہ غیر طرق سے اور طریق طرق سے پھر اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور امام حاکم نے ابو رزین عقیلی سے مرفوع روایت کرتے ہو اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث کے الفاظ کو جس طرح ہے کہ یعنی کہ خواب آدمی پر اڑنے والی چیز ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے اور جب اس کی تعبیر بیان کی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اور یہ جو روایت ہے یہ پھر درجہ صحیح پر ہے اور اس کو سنن ابی دعود نے روایت کیا ابی دعود نے سنن میں روایت کیا حدیث نمبر پانچ ہزار بیس پھر سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 3914 مصند امام احمد میں البعجم القبیر میں موارد الزمان میں مصنف ابن ابی شہبہ اچھا اسی طرح جو ہے الدر المنتشرہ کنز العمال مشکل العاثر کئی کتابوں میں آتی ہے اچھا تو اسی لیے حدیث میں جو الفاظ آئے نا کہ اس کو صرف اس پر بیان کرو جو تمہاری اچھائی رکھتا ہو جو تم سے محبت کرتا ہو جو عالم ہو اور وہ عالم بھی تمہارا خیر خواہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعبیر کی جاتی ہے پھر ویسی ہو جاتا ہے امام دارمی نے حسن سنت کے ساتھ حضرت سلیمان بن یسار کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جس کا خوابن تاجر تھا وہ تجارت کے سلسلے میں ادھر جاتا تھا وہ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا میرا خوابن موجود نہیں اور اس نے مجھے حاملہ چھوڑا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے بھینگا بچہ جنا ہے آپ نے فرمایا بہتر ہے انشاءاللہ تمہارا خوابن اچھی حالت میں واپس آئے گا اور تیرے ہاں نیک بچہ پیدا ہوگا اس خاتون نے یہ خواب تین مرتبہ ذکر کیا پھر وہ آئی اور حضور موجود نہیں تھے تو میں نے اس سے بار بار آنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے خواب کے بارے میں بتایا میں نے کہا اس سے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تیرے خوابن ضرور مر جائے گا اور تیرے ہاں فاسق بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹھ کر رونے لگی تو حضور تشریف لاہب نے فرمایا عائشہ رک جاؤ جب تم کسی مسلمان کے خواب کی تعبیر بتاؤ تو اچھی تعبیر بتاؤ کیونکہ خواب اسی طرح ہوتا ہے جس طرح تعبیر بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو یہ حدیث جو ہے اس کو امام دارمی نے حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کو پھر فتح الباری میں بھی آتی ہے جلد بارہ صفحہ 535 پر حدیث نمبر 7046 حضرت سعید بن منصور کے نزدیک حضرت عطا ابن ابی رباح کے کی مرسل روایت سے ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور اس کا خوابن غائب تھا آپ نے فرمایا اللہ تمہارے خوابن کو صحیح سالم واپس لائے گا چنانچہ وہ صحیح سالم واپس آ گیا تو المستر اس سباق میں جلد بارہ صفحہ 535 کے اوپر یہ سعید بن منصور کے نزدیک حضرت عطا ابن ابن رباح کی مرسل روایت جو ہے یہ موجود ہے تو خوابوں کی تعبیر یہ علماء کا کام ہے اس کے خاص عالم ہوتے ہیں مسجد کا امام معزن کوئی نیک آدمی کوئی خواب کے بارے میں بات کر رہا ہو میرے جیسا کوئی لعلم آدمی ہر ایک سے خواب نہ بیان کیا کرو پہلے پوچھ لو کہ بھائی آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں اچھا وہ کہے کہ ہاں جی جانتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ اس سے بیان کر دو اور نہیں جانتا تو پھر اس سے اعلاس کرو کہتا اچھا جی میں نے تو خواب دیکھا تھا اگر آپ کو پتا ہوتا بتا دیتے ہیں خیر بہت سارے لوگ یہ احتیاط بھی کرتے ہیں وہ ای میل کر کے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اور بعض احتیاط نہیں کرتے وہ سب کے سامنے خواب اپنا بیان کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خواب اپنا ای میل میں مجھے بھیج دیتے ہیں اور تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھ لیں جس سے بھی پوچھا جا رہا ہے آپ تعبیر رویا جانتے ہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے آپ کو وہ کہے نہیں ہے تو السلام علیکم کوئی ایسے اس میں بات نہیں ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کلچر ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی عالم کے پاس جائے اور عالم کہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ کہتے ہیں یار عجیب عالم ہے کہتا ہے نہیں جانتا کیا پڑا ہے اس میں بدرسے میں بھی ہر ایک کو ہر چیز کا علم تھوڑی ہوتا ہے اب تم سکول جاتے ہو تم سکول میں سرٹن سبجیکس پڑھتے ہو اب میں کم کہو کہ بھئی میں فلا یونیورسٹی میں جا رہا ہوں اور تمہارا میجر ہو بزنس مینجمنٹ اور میں تم سے آکے فیزکس کے سوال پوچھوں اور تم کوئی میں مہم ہے تو فیزکس نہیں جانتا اور میں تمہارا مزاق اڑا عجیب بات ہے یونیورسٹی میں جاتے ہو وہاں تو فیزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو بھئی تو یہ بندہ تو فیزکس نہیں پڑھتا نا اس کا تو میجر نہیں ہے فیزکس یہ تو بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا ہے تو وہی بات ہے کہ علماء جو ہے وہ مختلف فیلڈ کے ہوتے ہیں بہر ایک کو ہر قسم کا علم نہیں ہوتا صحابہ میں بھی سب کو علم نہیں تھا ہر چیز کے بارے میں تو اس کے اندر سپیشلائزیشن تھی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی عالم یہ کہہ دے آپ سے کہ اس بارے میں میں نہیں جانتا اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے وہ نہیں جانتا تو نہیں جانتا بلکہ وہ سچ کہہ رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے اس عالم سے جو اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے تم سے جھوٹ گئے اور پھر غلط بات تمہیں بتائیں اس سے بہتر ہے بندہ یہ کہہ دے میں نہیں جانتا اور یہ ایک ایسا علم بھی نہیں ہے کہ تحقیق کر کے بتا دوں اب آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے شریعت کا اب تو اس کے بارے میں اگر میں نہیں جانتا تو میں آپ سے کہہ دوں گا کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم میں تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گا اس میں تو تحقیق ہو سکتی خوابوں میں تو تحقیق نہیں ہو سکتی اور پھر آپ وہ خوابوں کے دروس پڑھیں اگر سنیں آپ جو میں نے ریکارڈ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ خواب بڑا کمپلیکیٹڈ بیٹر ہے اس میں میں نے بڑی تفصیل سے شروع کے دروس میں اور چھوٹے چھوٹے باقی دروس میں بھی تھوڑے سی جو خوابوں میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے تو اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ سنیں ان کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کھلے خیر بارال اس درس کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ خواب ہر ایک پر نہیں بیان کرنے چاہیے اور اچھے اور برے خواب جو ہے اس کے معاملے میں ہم نے عالم ارواح جب ہم ڈسکس کیا تھا تو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے جسم سے جو روح ہے وہ پرواز ایسے کرتی ہے کہ جسم سے بھی جڑی رہتی ہے اور عالم مالا میں بھی چلی جاتی ہے اس لیے جب آپ نیند سے اڑتے ہیں تو آپ اللہ کا کیا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور یہ دعا پڑتے ہیں نا اب نیند میں سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ اللہ سب تعریفیں اس رب کے لئے ہیں احیانا بعدما اماتنا جس نے ہمیں حیات دی موت کے بعد وعلیہ النشور اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے تو وہ ایک ٹیمپراری موت تھی جس میں آپ کا بدن سورا تھا روح پرواز کر گئی اب جب مالہ اعلیٰ میں جاتی ہے عالم ارواح میں جاتی ہے تو وہاں ارواح سے ملاقات ہوتی ہے اور اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کیا تھا عالم ارواح میں اور پھر عالم برزخ میں اور مختلف جو دروس پچھلے چار پانچ شے مہینے میں ہوتے رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو خوابوں کے اوپر معمور ہے اور وہ خوابوں کو القا کرتا ہے تو اس زمن میں رحمانی خواب انسان پر القا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کبھی فیوچر بتا دیا جاتا ہے کوئی کوئی بات چھپا کے بتا دی جاتی ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ہر خواب بھی اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ مالہ اعلیٰ سے ملے وہ کبھی کبھی پراغندہ خیال بھی خواب کی صورت میں آتے ہیں بہرحال تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ روح اگر اس نے واپس دنیا میں لوٹنا ہے تو وہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور اگر روح قبض کرنی ہے تو پھر وہ بدن سے اس کا انقیطہ ہو جاتا ہے معاملہ ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے تو اب اس نے جب واپس آنا ہوتا ہے تو جب واپسی کا سفر ہوتا ہے روح کا اس میں کبھی کبھی شیاطین اس روح پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ برے خواب کی شکل میں دیکھتے ہیں بہرحال اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی ایک درس میں مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا درس تھا بہرحال وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ